سو ہلو ایوری ون آج فورٹینٹ آف اکٹوبر ہے سو آج کا جو ہمارا لیکچر رہے گا وہ رہے گا کمپیوٹر اویرنیس کے اوپر کس کے اوپر رہے گا کمپیوٹر اویرنیس کے اوپر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آپ کا جمعو کشمیر پولیس کوزنٹیبل اگزام میں کمپیوٹر اویرنیس یا کمپیوٹر فنڈیمنٹلز کے اوپر کافی سارا سلیبس آفیشلی جو ہے انونس ہوا تو اس کے اوپر ہم ہم آج والے سیکشن میں موسٹ ایکسپیکٹڈ ایم سی کیوز لیں گے جو کہ آپ کے جمعو کشمیر پولیس کانسٹیبل میں آنے کے چانسز ہیں اور اسی کے ساتھ ہم کچھ اس ایم سی کیوز ساتھ کچھ ایکسٹرا انفارمیشن بھی دیں گے جو کہیں نہ کہیں ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی آپ کے ایگزامینیشن میں آئے گی ٹھیک ہے سو جتنے بھی نئے ویورز ہمارے چینل دا پہاڑی تعلیم فانڈیشن پر ویزٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے اس سے پہلے اور بھی کافی سارے ویڈیو لیکچرز ہیں جو اپلوڈ کر دیئے ہیں اس کی ایک پوری پلی لیسٹ ہے اس کو بھی آپ جا کے چیک اٹ کر سکتے ہیں دیکھ کر سکتے ہیں اور ان فیوچر ہم اس کے اوپر موک ٹیسٹ بھی لیں گے سو ویڈورٹ ویسٹنگ ٹائم لیسٹ سٹارٹ آر فرسٹ کوشن جو سی ہے یا سی پلس پلس کہیں گے ہم کس کو کہیں گے سی پلس پلس بھی کہیں گے اس آ ڈیش یہ کون کیا ہے تو ہمارے پاس اپشن ہے کہ یہ اسیمبلی لینگویج ہے میڈل لینگویج ہے ہیر لینگویج ہے یا اپجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج ہے آپ نے جو سی لینگویج ہے اس کو بتانا ہے یہ کون سی لینگویج ہے اپشن اس لیے میں بور رہا ہوں تاکہ آپ خود بھی جو لائی چیٹ ہے ہماری وہاں پہ آپ انصر دے سکیں ٹھیک ہے نا سو اگر اس کوشن کی بات کریں تو اس کوشن کا انصر ہے گا اپشن بی that is جو ہماری سی لینگویج ہے that is a middle level لینگویج پھر اگر ہم سی پلس پلس کی بات کریں جو ہماری ایک لینگویج ہوتی ہے that is سی پلس پلس سو سی پلس پلس پروگرامنگ لینگویج جو تھی وہ کس نے ڈیولپ کری تھی یہ بھی ہم کو پتا ہونا چاہیے اب دیکھو یہ کوشن نہیں پوچھے گا تو اگر سی لینگویج کے بارے میں اسیمیلی لینگویج کے بارے میں پوچھے گا یہ کوشن نہ پوچھے تو وہ کسی اور چیز کے اوپر بھی شفٹ کر سکتا ہے وہ یہ بھی پوچھے گا بتائیں جی سی پلس پلس جو لینگویج ہے وہ کس نے ڈیولپ کری تھی کہاں پہ ڈیولپ ہوئی تھی so ڈیولپ ایٹی اینڈ بیل یار رکھیں گے بیل لیبورٹری ٹھیک ہے نا بیل لیبورٹری میں یہ جو ہوئی تھی ڈیولپ ہوئی تھی اور یہ بھی کوشن بن سکتا ہے اس کا کب ہوئی تھی نائنٹی ایٹیز کو یہ ہوئی تھی اب یہ ہو گیا ہے کوشن اب ایگزامینر یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ جو سی پلس پلس لینگویج ہے اس کا فونڈر کون تھا تو اگر اس کے فونڈر کی بات کریں اگر اس کے فونڈر کی بات کریں جتنے بھی ایسپیرنٹ جمہو کشمیر پولیس کانسٹیبل میں جائیں گے ان کو یہ چھوٹ چھوٹی سی چیزیں پتہ ہونی چاہیے تو اس کے فونڈر کون ہے بجرن سٹوپ بی جے اے آر این بجرن سٹو سٹوپ ایس ٹی آر او یو ایس ٹی آر یو پی سٹوپ سٹوپ کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ کوشن آپ کو آ سکتا ہے تو اگر سی پلس پلس لینگویج کی بات کریں یہ ایک ریلیٹیو ہے کیا سی پلس پلس لینگویج اس ای ریلیٹیو کارل سپر سیٹ آف سی کیا کہتے ہیں سپر سیٹ آف سی یہ کوشن پوچھ سکتے ہیں ایگزامینیشن میں سو جتنے بھی نئے چینل ہمارے چینل پہ اسپرین وزٹ کریں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اب نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا بہت ایمپورٹنٹ کوشن ہے آپ کو دیکھنا ہے پھر انسر بتانا ہے لائیو چیٹ میں اس کے بعد ہم آگے پروس چلیں گے سو آہ ان میں سے کون سا ہے جو لینگویج پروسیسر ہے کیا کمپائلر لینگویج پروسیسر ہے کیا یہ لینگویج کو پروسیس کرتا ہے آگے پروسیسر میں جو آگے پروسیس کرے انٹرپریٹیٹر ہے آپشن سی اسیمبلر ہے یا آپشن ڈی آل آف دیو ہے سو یہ جتنے تینوں کے تین ہیں چاہے کمپائلر ہو چاہے انٹرپریٹیٹر ہو چاہے اسیمبلر ہو یہ تینوں کے تین جو ہیں یہ لینگویج پروسیسر ہیں سو اس کوشن کا انصر رہے گا آل آف دی آبو آل آف دی آبو سو آپشن ڈی اس کوشن کا انصر رہے گا اب نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا ایک چیز ہوتی ہے اے ایل یو کبھی کبھی پوچھتے ہیں ہماری ابریویشنز میں ٹرمنالوجی پوچھتے ہیں ابریویشن میں بتائیں جی اے ایل یو کیا ہوتا ہے جی ایو آئی کیا ہوتا ہے جی آئی جی آگیگو کیا ہوتا ہے یہ ایسی ٹرم میں پوچھتے ہیں تو اس میں سے اگر دیکھیں اے ایل یو کس کو کہتے ہیں سو ہماری پاس اپشن ہے کہ آرے لوجک یونٹ اپلیکیشن لوجک یونٹ سی ارثیمیٹک لوجک یونٹ اور آپشن ڈی نن اف دی ایبو اس کوشن کی بات کریں تو ایل یو جو ہوتا ہے وہ کس کے لیے سٹینڈ کرتا ہے that is ارثیمیٹک لوجک یونٹ so آپشن سی اس کا انسر رہے گا کوشن نمبر جو یہ 3 ہے اس کا انسر رہے گا ایل یو اسٹینڈ فر ارثیمیٹک لوجک یونٹ اب نیکس کوشن رہے گا آپ کی سکرین کے اوپر گوھر سے دیکھیں خود سے انسر دینے کی کوشش کریں اب یہ جو نیکس کوشن رہے گا جمع کشویر پولیس کونسٹیبل کے لیے which of the programming language کونسی ایک ایسی programming language ہے that is said to be machine independent language جو machine independent language ہے اس کوشن کا ہمیں انسر بتانا ہے جو machine independent ہے ایک تو ہو گیا dependent جو machine کے اوپر dependent رہتی ہے لیکن یہ کونسی ہے یہ independent ہے so ہمارے پاس option رہے گا high level language machine language assembly language یا cobalt language بہت important ہے یہ کوشن so اس کوشن کے اگر بات کریں گے تو option A رہے گا that is that is where HLL جس کو ہم کہتے ہیں high level language یہ بھی بہت important کوشن ہے آ سکتا ہے ہمارا پھر ساتھ میں ایک کوشن آتا ہے یہ تو ہو گیا الگول ہوتا ہے الگول تو یہ کس year بنا تھا یہ 1960 کو یہ year کو بنا تھا تو اس کو international group نے جو تھا ہے وہ establish کیا تھا یہ کچھ چیزیں جو میرے mind میں strike کرتی ہیں ساتھ ساتھ میں وہ بھی بتاتا جاتا ہوں آپ کو تو اب next question رہے گا آپ کی screen کے اوپر that is which translator can translate کونسا ایک ایسا translator ہے جو کہ translate کرتا ہے assembly language program to machine language جو assembly language کو translate کرتا ہے machine language میں یاد رکھیں computer جو بھی ہے وہ machine language سمجھتا ہے in the form of binary numbers in the form of binary numbers میں سمجھتا ہے zero اور one کی بادشاہ جو ہے وہ computer سمجھتا ہے تو کون سا ایک ان میں سے اب یہ دیکھے جائیں تو سارے translator ہی ہیں تو یہ کیا کریں گے کون سا ہوگا جو assembly language کو machine language میں کرے گا translate تو ہمارے پاس option a رہے گا that is compiler option b interpretator option c debugger and option d assembler so اس کوششن کا انسر رہے گا option d that is assembler کیا رہے گا assembler اس کوششن کا انسر رہے گا assembler جو ہوتا ہے وہ کیا کرے گا assembly language کو machine language میں convert کرے گا ٹھیک ہے اب next کوششن رہے گا آپ کی screen کے اوپر which one of the following is known as the language of computer ان میں جے یہ جو نم لکھت دیے ہیں یا جے جو options ہیں ان میں سے کون سا ہے جس کو language of the computer کہا جاتا ہے language of the computer بہت بہت important یہ concept ہے آ سکتا ہے آپ کے examination point of view سے so اگر language of computer کی بات کریں تو ہمارے پاس option ہوگا programming language high level language machine language assembly language so اس کوشن کا answer ہے گا option c that is machine language کون سا رہے گا machine machine language machine language اس کا answer رہے گا بہت important ہے آپ کی examination میں آ سکتی ہے اب next question رہے گا آپ کی screen کے اوپر دیکھ رہے گا which is the critical component in any computer computer میں which is the critical computer critical component in any computer کون سا ایک ایسا critical component ہے جو ہر computer میں ہوتا ہے critical تو most option اے رہے گا dvd keyboard یا memory so critical component ہر computer میں memory ہی ہوتا ہے so option رہے گا d that is memory آپ جتنے بھی ویور دیکھ رہے ہیں وہ مجھے بتائیں گے ریم اور روم memory کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ریم اور روم ان میں سے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کون سی volatile ہے اور کون سی non volatile ہے ٹھیک ہے ایک جو رہتی ہے ایک جو ختم ہو جاتی ہے اٹھ جاتی ہے اب next برین آف کمپیوٹر کس کو کہا جاتا ہے برین آف کمپیوٹر سو ہمارے پاس option ہے اب دیکھو وہاں پہ سی پی سوری سی پی یو آپ نے پڑھا ہوگا برین آف دی کمپیوٹر لیکن یہاں پہ سی پی یو کا option ہی نہیں ہے تو اس طرح سے بھی کوششن جو ہے وہ آپ کے جمہ کشویر پولیس کونس سکتے ہیں ہمارے پاس option رہے گا processor option b رہے گا ram option c rom and d operating system so اگر برین آف کمپیوٹر کے بات کریں that is your processor اب option کے اوپر آپ کھیلیں گے تو اس کانسر رہے گا processor which آپ نے کافی بار پڑا ہو گا this is your cpu جس کو ہم کیا کہتے ہیں cpu central processing unit that is the brain of the computer جس میں ہمارے جتنے بھی circuitry ہوتے ہیں that is need to process جو ہمارے input data ہو چاہے store data ہو چاہے output result ہو وہ سارا یہ carry order کرتا ہے processor ہوتا ہے تو بہت important ہے آپ examination میں آر سکتا ہے question examiner بنا کیسے طرح رہا ہے اس کو آپ کو کیونکہ جو question سمجھے گا وہ ہی answer دے پائے گا اگر میں cpu کو بھی brain of the computer کہتے ہیں اگر میں آپ کو بتاؤ کہ جو پہلا commercial cpu تھا جو انوینٹ کیا تھا ایک italian ایک کیا تھے italian physis تھے جن کا نام تھا یہ بھی question پوچھ سکتے ہیں آپ دیکھو انہوں نے لم پیپر question ڈالے ہوئے examiner کہیں سے بھی کچھ پوچھ سکتا ہے آپ یہ مت سوچیں کہ جو لیبس ہوگا اس کی اکارڈنگلی پوچھا جائے گا اس کی اکارڈنگلی نہیں پوچھتے ہیں یہ جو question frame ہوتے ہیں ان میں جو extra information دیتے ہیں ان میں سے بھی question آتے ہیں یا کبھی direct question کا بھی paste کر لیتے ہیں تو italian physis تھے جن کا نام کیا تھا جن کا نام تھا frederico کیا نام تھا fred rico fagon frederico fagon تھے تو یہ question بھی بہت important آ سکتا ہے پھر first commercial cpu جو intel کا تھا intel ہوتے ہیں ہمارے intel 4 004 تو اس کو invent کیا تھا intel in 1971 یہ question ایسے بھی آ سکتا ہے پھر اور بھی cpu بھی ہے gpu بھی ہوتا ہے جو ارثی میٹ ای لوجیکل اپریشن اپریٹ پر فارم کرتا اس کو کیا بولتے ہیں اس کو کیا بھی کنٹرل یونٹ بولتے ہیں آل یو بولتے ہیں آل آف بولتے ہیں اس کوشن کی بات کریں تو اس کوشن کا آنسر ہے آل آل یو آل یو آل 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 جتنے بھی جو پولیس کونسٹیبل کونسٹیبل کی تیاری کر رہے ہیں وہ مجھے جتنے بھی تیاری کر رہے نا وہ کیا کریں گے جو ابھی ویورز دیکھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو لیکچر کو شیئر کریں گے اپنے اور فرنڈز کے ساتھ آکے پلی لیس کے ساتھ آکے ان کی بھی ہلپ ہو پائیں ٹھیک ہے نا اب نیکس کوششن رہے گا آپ کی سکرین کے اوپر کونسٹیبل کی سٹوک ہوتی ہے جو کونسٹیبل بیٹ کو کرتی ہے بہت امپورٹن کوششن ہے یہ کیا ہے ANSI ED CDAC ISO یا ASCI تو اس کا انصر ایک option D that is ASCI American Standard آگے مجھے آپ خود live chat میں بتائیں گے یہ کیا ہوتا ہے American Standard یہ آگے مجھے آپ بتائیں گے کوڈ آگے کچھ چلو جو بھی ہے وہ مجھے بتائیں گے اب نیکس کوششن رہے گا آپ کی سکرین کے اوپر جو کمپیوٹر کی میموری کپیسٹی ہوتی ہے اس کو کو ہم کس میں ریپریزنٹ کرتے ہیں اب یہ بتانا ہے ان آپشن میں سے بتانا ہے کلو بیٹ کلو بائٹ میموری چیپ آپشن دی نان آپ دی اب اس کوشن کا انصر ہے آپشن بی کلو بائٹ اس کا انصر رہے گا اب نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا which of the ہے ان میں سے آپشن میں سے پریمری میموری سکینری میموری کیچی میموری یا رو میموری تو اگر نون ولیٹیل کی بات کریں تو وہ ہماری سکینری سکینری سٹوری جو ہے وہ ہماری نون ولیٹیل میموری ہوتی ہے اب نیکس کوشن رہے گا آپ کی سکرین کے اوپر that is ریم سٹین فر ہمارے پاس ہے کیا ریم ریم کس کے لئے سٹین کرتا ہے ریڈ ایکس میموری ریڈی اپلیکیشن مڈیور رینڈم ایکس میموری آپشن ڈی ریموٹ ایکس میشین سو اگر ریم کی بات کریں تو ہمارے پاس اس کوشن کا انسر ایک آپشن سی کی بورڈ is the dash type of device جو کی بورڈ ہمارا ہوتا ہے کمپیوٹر کا کی بورڈ ہوتا ہے موبائل کی کی بورڈ ہوتے ہیں کیا پرنٹ ٹیوائس ہے اوٹ پوٹ دیوائس ہے انپوٹ دیوائیٹ ہے یا سون ڈیوائس ہے تو یہ تو بہت ایزی کوشن ہے اس کا آنسر رہے سپوز یہ ہمارے پاس فون ہے یہ سکرین ہے یہ نیچے کی پیڈ ہے اس کو ہم کیا کریں گے انپوٹ ہم اس کو فیڈ کریں تو ہم انپوٹ دیرے سو اس کوشن کر رہے گا آنسر اوپشن سی دیوائس انپوٹ ڈیوائس ٹائپ آنسر اب کوشن کیا آپ کرے گا ایک طرف آپ انپوٹ ڈیوائس پاتا ہونا چاہیے ایک طرف اوٹ ڈیوائس ہونا چاہیے ایک طرف آپ انپوٹ ڈیوائس جو دونوں میں ہوتے ہیں جیستہ انپوٹ ڈیوائس ہوگیا ہمارے پاس کی بورڈ انپوٹ ڈیوائس ہوگیا ہمارے پاس سپیکرز باہر دے گا اب انپوٹ اوٹ پوٹ کون سے ہوگیا ہمارا مائکرو فون سون جا بھی رہی ہے اور سون واپس باہر بھی آ رہی ہے یہ ہمارا جس ہمارا کیا کہتے ہیں ہمارے یہ جو ائر فون ہوتے ہیں یہ والے اب نیکس کوشن رہے گا آپ کی سکرین کے اوپر بیسک سے کوشن ہیں یہ سارے میموری کا پارت ہے ارد پوٹ دیوائز کا پارت ہے انپوٹ دیوائز کا پارت ہے یا پروسیس سنگ یونٹ کا پارت ہے سو مایکرو پروسیسر تو ہمارا آپشن ڈی ہی ہے یہ کس کا پارت ہے کمپیوٹر کا پروسیس پارت مایکرو پروسیس کسی بھی چیز کو پروسیس کرے گا اب نیکس کوشن رہے گا آپ کی سکرین کے اوپر that is the ALU of a computer respond to the command coming from جو ہمارا ALU ہوتا ہے arithmetic logic unit of a computer respond کس کی command کو کرے گا جو کہاں سے commands آئیں گے یہ بھی بہت important question ہے کیا یہ primary memory سے کرے گا control section سے کرے گا external memory یا catchy memory تو اس کوشن کا انصال دے گا option a جتنا بھی ہمارا ALU ہے وہ primary memory سے جو ریسپونڈ ہوگا اس کے اوپر جو ALU ہوگا کس کے اوپر ریسپونڈ کرے گا جو primary memory سے ہمارے پاس command آئیں گے اب نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا where the data in the program store when the processor use them کہاں پہ data sorry data جو ہوتا ہے یا program ہوتا store دا جب processor use کرتا اس کو تو بہت important question ہے main memory میں جاتا ہے secondary memory میں جاتا ہے disk memory میں یا hot disk میں اس کا انصر ہے گا option a that is main main memory میں یہ جائے گا اب نیکس کوشن رہے گا آپ کی سکرین کے اوپر that is ie p ie p r o m stain for یہ کس کیلئے stain کرتا ہے یہ کافی بار کوشن جکی ایس ایس بی کے ایگزام میں بھی آ چکا ہے so اس کوشن کی اگر بات کریں تو اس کا انصر رہے گا option c that is electrically erasable programmable read only memories کا انصر رہے گا اب نیکس کوشن رہے گا آپ کی سکرین کے اوپر software required to run hardware is known ہے جو software چاہیے required چاہیے to run the hardware اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم task bar کہتے ہیں program manager کہتے ہیں یا device driver کہتے ہیں so اس کوشن کی بات کریں تو option d رہے گا اس کے اوپر ہمارے پاس device device ڈرائیور اس کو ہم کہیں گے بہت important question ہے یہ اب next question رہے گا آپ کی سکرین کے اوپر جمکشمیر police constable کے لیے which software is used to operate the computer hardware and to provide a platform for running application software تو یہ کون سا ہوگا کون سا ایک ایسا software ہے جو ہم use کرتے ہیں operate کرنے کے لیے computer hardware جو hardware اس کو operate کرے گا اور ایک platform provide کرے گا وہ جو application software ان کو چلنے کے لیے تو ہمارے پاس رہے گا system software بالکل نہیں ہے software بالکل نہیں ہے option c رہے گا اس کا operating system operating operating system اس کا answer رہے گا یہ بھی بہت important question ہے operating system پہ پر تو کافی سارے آتے ہیں single operating system کے اوپر پوچھ لیں گے multitasking operating system کے بارے میں پوچھ لیں گے یہ کافی سارے questions ہیں جو آپ کے examination اب کافی سارے aspirants کہہ رہے تھے کہ sir abbreviation کے اوپر تھوڑا سا بتا دو تو ایک میں blanks لائی لے لیتا ہوں اس کے اوپر تھوڑا سی abbreviation بھی discuss کر دیتا ہوں ہمارے پاس ایک abbreviated form ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہمارے پاس a fa computer کی form ہے تو اس کو بولیں گے all all flash all flash array یہ سیدھے سیدھے کوشن آ سکتے ہیں آپ کے examination میں پھر bios آ سکتا ہے bios bios اس کو بولیں گے basic basic input output system آ سکتا ہے یہ question بھی اس کے بعد cpu تو آپ کو سب کو بتا ہے cpu پہ آ سکتا ہے central processing unit اس کے بعد آ سکتا ہے hdd hard disk drive کیا ہوتا ہے hard disk drive یہ آ سکتا ہے ابھی میں نے operating system پڑا ہے اس کو os بھی ڈالتے ہیں تو اس کو کہیں گے کیا operating operating system ایسا question بھی آ سکتا ہے اب ssd ہمارے کمپیوٹر یا laptop میں ہوتی ہیں ssd ssd اس کو کیا کہتے ہیں یہ question ایک بار آیا بھی تھا پنچائت account assistant یا پنچائت میں آیا تھا مجھے account assistant میں آیا تھا مجھے یاد ہے solid state drive دیکھو یہ question وہاں آیا تھا تو ایک ہوتا ہے vga 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 ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں video graphic array video graphic array یہ question بھی آتا ہے آپ مجھے سب بتائیں گے کمپیوٹر کی full form کیا ہوتی ہے جو technical ہوتی ہے ایسے نہیں وہ جو فن حساب لکھتے ہیں اس کی مجھے بتائیں گے اس کے بعد پوچھ پوچھ لیں گے الگول ایک ہوتا ہے الگول اس کو بولتے ہیں الگریمیتھک مک لینگویج بولتے ہیں یہ question آتا ہے اس کے بعد ابھی میں نے ایک پہلے پوچھا تھا اسی آئی آئی American سٹینڈرڈ یہ والا امریکن سٹینڈرڈ کوڈ فار یہ لاسٹ والے دو پوچھے تھے کسی نے کمنٹ باکس میں نہیں ہوتا ہے تو اس میں لائیو چیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا ہوتا ہے American سٹینڈرڈ کوڈ فار انفارمیشن انٹرچینج یہ آ سکتا ہے اس کے بعد ایک ہوتا کو بول یہا رکھیں گے کو بول اس کو کہتے ہیں کومن بزنس اورینٹڈ لینگویج یہ بھی آ سکتا ہے یہ کافی سارے کوشنیں اور بھی کافی سارے ہیں ڈی وی ڈی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فورٹرین ہوتا ہے جس کو فارمولا لینگویج کہتے ہیں کافی سارے ایسے ہیں تو آ سکتے ہیں سو یہ آئی ٹھنگ ٹوانٹی کوشن تھے اس کے بیچ اس والے ویڈیو لیکچر میں ویڈیو لیکچر میں ٹوانٹی آپ مجھے اپنا لائیو چیٹ میں سکور بتائیں گے کہ آپ نے ٹوانٹی اوٹ اف ٹوانٹی میں سے کتنے لیے تو اور بھی کمپیوٹر کے اوپر کافی سارے لیکچر آئیں گے کچھ آریڈی پلی لیسٹ میں پڑے ہیں سلیبس سیم ہے لیول آف ایگزامینیشن سیم ہے کوشن جو ہے وہ جے کے ایسے بی کے سٹنڈر کے مطابق ہیں اس کو بھی جا کے دیکھیں کافیوں کو تو ویڈیو لیکچر دیکھنے میں بوریت ہوتی ہے تو وان پائنٹ ٹوانٹی فائی ایکس کو کر کے دیکھ لیں جل جل دیکھ لیں سننے کیونکہ سنی ہوئی چیز اور دیکھی ہوئی چیز ہمیشہ انسان کو یاد رکھتی ہے سنی ہوئی چیز اور دیکھی ہوئی چیز باقی پریکٹس کریں خوب ان کے اوپر موک ٹیسٹ دیں خوب سارے ان کے اوپر کچھ فری موک ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں گوگل ساتھ چینجر میں ڈالیں گے تو وہاں سے آپ کو ملیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کریں گے سو اس ویڈیو لیکچر کو میں یہیں سمب کرتا ہوں یہ ویڈیو لیکچر آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ ٹل دینٹ ٹیک کیئر گوڑ بار